ڈراما سیریل کیسا میرے نصیب کی نیکسٹ اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ انیلا سلیم سے کہتی ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہارے بار میں سب کچھ حمزہ کو بتا دوں گی سوچو جب حمزہ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس کا بھائی سلیم کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے تو پھر تمہارے بھائی کی نظر میں تمہاری کیا عزت رہ جائے گی اس پر سلیم انیلا سے کہتا ہے کہ تم میری عزت کی فکر کرنا چھوڑو اور نہ ہی میں کسی سے ڈرتا ہوں تم جو کر سکتی ہو کر لو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ آمنہ سلیم کی محبت میں پاگل ہو کر اپنے باپ کے ساتھ بھی بتمیزی کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ اور آپ کے بیٹی انیلا جو مرضی کر لیں مجھے آپ سلیم سے کبھی دور نہیں کر سکتے میں سلیم سے محبت کرتی ہوں اور اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی اور اگر میرے ساتھ کسی نے بھی زبردستی کرنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھئے گا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا اس کے ذمہ دار آپ اور آپ کی بیٹی انیلا ہی ہوں گے اس پر رشید صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا ہم جو بھی کرنا چاہتے ہیں صرف اسی میں ہی تمہاری بلائی ہے تمہارے بلے کے لیے ہی کر رہے ہیں کیونکہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سلیم بلکل بھی تمہارے لائق نہیں ہے تم اس سے شادی کر کے کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤ گی اور وہ تمہیں مسلسل دھوکہ دے رہا ہے اور جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کرنے سے صرف تمہارا ہی نقصان ہوگا اس لیے اچھا ہوگا کہ بعد میں پشتانے سے بہتر ہے کہ تم سلیم کو چھوڑ دو اور اس کے ساتھ اپنا ہر رابطہ ختم کر دو تاکہ وہ مزید تمہاری زندگی کو برباد نہ کر سکے اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ تمہیں اس برائی سے روکوں تم جانتی ہو کہ انیلا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی اور اس کی بات نہ مان کر ہمیشہ ہم نے صرف نقصان ہی اٹھایا ہے اور انیلا تمہاری بہن ہے بلا وہ تمہارا برا کیوں چاہے گی تمہیں اس کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے آخر وہ تمہاری ہی بہن ہے دشمن تھوڑی ہے اس پر آمنہ اپنے باپ کی اور انیلا کی کسی بات کا لحاظ نہیں کرتی وہ اپنے باپ سے بھی کہہ دیتی ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی میں نے سلیم کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آپ لوگ مجھے جتنا بھی سلیم کے خلاف باتیں کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ میں آپ کی اور آپ کی بیٹی کی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں اس طرح میں آپ کی باتوں میں آ کر کبھی بھی سلیم کو نہیں چھوڑوں گی کیونکہ سلیم سے اچھا لڑکا مجھے کبھی زندگی میں ملی ہی نہیں سکتا آخر آپ کو سلیم میں کون سی برائی نظر آتی ہے وہ اچھی اور دولت مند خاندان کا لڑکا ہے اور انیلا خود تو وہاں عیش کی زندگی گزار رہی ہے مگر مجھے سلیم کے ساتھ شادی کرنے سے روک رہی ہے اس پر آمنہ کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو سلیم اچھا لڑکا نہیں ہے اگر سلیم اچھا لڑکا ہوتا تو انیلا کو بلا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ سلیم کی شادی تمہارے ساتھ نہ کرواتی اور سلیم کے بارے میں ایسی باتیں کرتی آخر وہ اس گھر میں رہتی ہے اور اپنے سسرال کا محول وہ اچھے سے جانتی ہے اس سے سلیم کی بھی ہر حرکت کا پتا ہوگا اس لیے تو اس نے ایسا کہا ہے مگر تم اور تمہاری ماں کو صرف لالچ اور عیش و عشرت نظر آ رہا ہے مت بولو اس بات کو کہ اگر انیلا کی کئی ساری باتیں سچ ثابت ہو گئیں تو پھر تمہارے پاس بات میں سوائے پشتاوے کی اور کیا بچے گا ابش گفتہ اور آمنہ سلیم کی امیری کو دیکھ کر اور انیلا کا سسرال دیکھ کر بلکل اس بات پر آندھی ہو چکی ہیں انہیں لاکھ سمجھانے پر بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ آخر کیا کرنے والی ہیں اور ان کے ساتھ بعد میں کیا ہوگا جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سلیم پھر سے انیلا کے پاس جاتا ہے اور اس سے بتمیزی کرتا ہے تو انیلا سلیم سے کہتی ہے کہ سلیم خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے تم آخر مجھ سے چاہتے کیا ہو اس پر سلیم کہتا ہے کہ انیلا تم بہت اچھ سے جانتی ہو کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں اس پر انیلا کہتی ہے کہ بس بہت ہو گیا سلیم اب میں تمہارے بھائی کو تمہارے بار میں سب کچھ بتا دوں گی اس پر سلیم کہتا ہے کہ انیلا تم خود کو کیا سمجھتی ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ بھائی کو تمہاری باتوں پر یقین ہو جائے گا سب لوگ میری ہی بات پر یقین کریں گے کیونکہ میں اس گھر کا بیٹا ہوں اور تم اس گھر کی بہو ہو اب تم خود ہی سمجھداری کے ساتھ سوچو میرے گھر والے کس کی بات پر یقین کریں گے بلکہ وہ لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ تم میرے معذور بھائی کے ساتھ رہ کر تنگ آ چکی ہو اور اب اسے چھوڑنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہو اس پر انیلا سلیم کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کی ماں اسے کہتی ہے کہ بیٹا آج میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں کچھ دنوں سے میں انیلا اور سلیم کو ایک دوسری کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں جب سلیم آفیس سے آتا ہے تو انیلا اس کا انتظار کرتی رہتی ہے نجانے ان دونوں کے درمیان کی آج چل رہا ہے حمزہ اپنی ماں کی بات سن کر حیران پریشان ہو جاتا ہے پہلے تو اسے اپنے کاروبار کی پریشانی ہوتی ہے اب اسے یہ پریشانی بھی لگ جاتی ہے ادھر جب آمنہ کی سلیم سے بات ہوتی ہے تو آمنہ سلیم سے کہتی ہے کہ تم جلدی شادی کے بارے میں اپنی ماں سے بات کرو میں زیادہ دیر تک تمہارا انتظار نہیں کر سکتی اس پر سلیم کہتا ہے کہ انیلا میں یہاں سب کچھ تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں تم کیوں فکر کرتی ہو میں نے انیلا کے ساتھ اب ایسا چکر چلایا ہے کہ وہ زندگی بار مو نہیں کھولے گی اس پر آمنہ کہتی ہے کہ سلیم کیا واقعی تمہارا اور انیلا کا کوئی چکر چل رہا ہے اس پر سلیم کہتا ہے کہ بس تم تھوڑا صبر کرو اور صرف دیکھتی جاؤ کہ میں انیلا کے ساتھ کیا کرتا ہوں اس پر آمنہ کہتی ہے کہ سلیم تمہارے اس چکر سے کیا فائدہ ہوگا اس پر سلیم کہتا ہے کہ بس جلد ہی تمہاری اور میری شادی ہوگی پھر ہم سکون سے دونوں اپنی زندگی میں عیش کریں گے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ انیلا جب اپنے میں کے جاتی ہے تو آمنہ اس پر کافی غصہ کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ انیلا تمہارا آخر مسئلہ کیا ہے یہ سن کر انیلا کہتی ہے کہ آمنہ بھلا مجھے تم سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اس پر آمنہ کہتی ہے کہ پھر تم کیوں میرے معاملے میں ٹانگ اڑا رہی ہو اس پر انیلا کہتی ہے کہ آمنہ تم میرا یقین کرو میں یہ سب کوئی صرف تمہارے بھلے کے لیے ہی کر رہی ہوں اس پر آمنہ کہتی ہے کہ میں کوئی چھوٹی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں جو میں روٹی کو چوچی بولوں جو تم اس طرح میری فکر کر رہی ہو مجھے اپنے اچھے برے کا اچھے سے پتا ہے تم صرف اپنے کام سے کام رکھا کرو اور میرا دل جو کرے گا میں وہی کروں گی اب انیلا اپنے میں کے آتی ہے تو آمنوں سے بہت ساری باتیں سنا دیتی ہے اسے کہتی ہے کہ خود تو تم اپنے سسرال میں راج کر رہی ہو ان کی ہی دولت پر عیش کر رہی ہو اور مجھے اس گھر میں آنے سے کیوں روکنا چاہتی ہو میری ایک بات یاد رکھنا میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی اس پر انیلا کہتی ہے کہ آمنہ تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو سلیم کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرے گا اس کی نظریں کہیں ہو رہے ہیں وہ صرف اور صرف تمہارے جز بات کے ساتھ کھیل رہا ہے تمہیں دھوکہ دینے کے بعد وہ تمہیں چھوڑ دے گا یہ بات یاد رکھنا کہ سلیم بہت برا لڑکا ہے وہ صرف ایک دو کے بعد انسان ہے ادھر اب حمزہ کو سلیم پر شک ہو رہا ہے کہ سلیم کے بار میں انیلا بلا ایسا کیوں کہے گی نہ جانے سلیم اور انیلا کی درمیان ایسا کیا چکر چل رہا ہے جو مجھے نہیں پتا ہے ادھر سلیم میرے کاروبار میں بھئی مانی کر رہا ہے اب حمزہ یہی سوچتا ہے کہ بھلا سلیم میرے کاروبار میں بھئی مانی کیوں کرے گا اور جب سے میں نے اپنا کاروبار سلیم کے حوالے کیا ہے تب سے مجھے صرف نقصان ہی نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے اس پر حمزہ اپنی مینجر سے بات کرتا ہے تو اس پر حمزہ کا مینجر کاروبار کی تمام معلومات حمزہ کو دے دیتا ہے وہ ساری بات حمزہ کو بتا دیتا ہے اب حمزہ یہی سوچتا ہے کہ سلیم میری نرمی کا فیدہ اٹھا رہا ہے اگر اس طرح ہی یہ سب کچھ چلتا رہا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے کاروبار بھی سارا ختم ہو جائے گا جی ناظرین کیا اتنا سمجھانے کے بعد بھی آمنہ اپنی دن کی خود تباہ کر لے گی اور کیا حمزہ کو اپنی بھائی سلیم کی سازشوں کا پتہ چل جائے گا تب حمزہ اپنے بھائی کے ساتھ کیا سلو کرے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے